بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وآصحابہ ومن تبعہم بحسانین علیہ ومدین اما بعد ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہم پڑھتے ہیں تو کیا ہمارے لئے کونسا درود پڑھنا یا درود ابراہیم پڑھنا ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے یا یہ کہ وہ درود جو عام تبا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اتنا کافی ہے تو اس سلسلے میں آئیے حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا درود پڑھنا چاہیے صحابہ اکرام نے پوچھا تو پھر اس کے بعد درود شریف کی فضیلت بھی آپ کو بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا کتنا بڑا فضل و کرم ہے اور یہ عبادتوں میں سے ایک اہم عبادت ہے کیونکہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا سورہ احضاب آیت نمبر چھپن ان اللہ و ملائکتہم صلونا علی النبی یا ایواللہذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ بے شک اللہ اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے اپنے نبی علیہ السلام پر درود و سلام اللہ تعالیٰ درود و سلام بھیجتا ہے یعنی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ کے نبی پر نازل ہوتی ہے سلامتی نازل ہوتی ہے اور اس رحمت اور سلامتی کی دعا فرشتے کرتے ہیں اے ایمان والو تم بھی رسول اللہ صلو علیہ وسلم پر اپنی اللہ کی رحمت کی دعا کرو اور سلامتی کی دعا کرو تو یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اس حکم کے مطابق جو آدمی کسرت سے نبی علیہ السلام پر درود پڑتا ہے نمبر ایک نمبر دو یہ کہ جو آدمی نماز میں یا نماز کے بغیر جو کسرت سے نبی علیہ السلام پر درود پڑتا ہے اس کے درجات جنت میں بلند ہوتے ہیں اور اس کے گناہ اور اس کی خطائیں اور اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں جیسا کہ حضرت جانس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ صلاتا واحدتا صلی اللہ علیہ عشرم صلوات ایک مرتبہ جو شخص مجھ پر درود و سلام پڑے گا اللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ رحمت اور سلامتی نازل فرماتا ہے اور حتت عنہ عشر خطیعات اور اس کے دس گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے دس درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرماتا ہے سبحان اللہ یعنی دس مرتبہ اللہ کی رحمت اور سلامتی نازل ہوتی ہے دس گناہ اس کے مٹا دیے جاتے ہیں اور دس درجے اس کے عامال میں بلند کر دیے جاتے ہیں یہ حدیث سنن نسائی میں ایک ہزار دو سو چھیانوے اور شیخ البانی نے اس کو صحیح ترغیم میں ذکر کیا ہے اور نمبر تین یہ ہے کہ درود شریف کا قصرت کے ساتھ پڑھنا انسان کے تمام قسم کے غم دکھ اور پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے اور اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے جب انسان قصرت سے درود پڑھتا ہے حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ بتائیے کہ میں کتنا اپنے ذکر میں آپ پر درود و سلام پڑھوں فقالا ما شیطا تو آپ نے فرمایا جتنا چاہے تم پڑھو قلتو اربعو تو میں نے کہا اپنے ذکر کا ایک چوتھائی آپ کے اوپر درود و سلام پڑھنے کے لئے خاص کر دوں آپ نے فرمایا چاہے تو تم اتنا ہی پڑھو یا اور زیادہ کرو تو تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے قلتو اننسفو میں نے کہا آدھا ذکر میں صرف آپ پر درود و سلام پڑھوں تو آپ نے فرمایا اگر تم نے اور زیادہ کیا تو تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے اگر اتنا بھی کرتے ہو تو وہ بھی تمہارے اختیار میں ہیں تو پھر میں نے کہا فسلسینی تو میں نے کہا دو تہائی ذکر اللہ تعالی کا میں صرف درود پڑھنے میں درود ابراہیم پڑھنے میں لگا دوں تو آپ نے فرمایا جیسے تم چاہو اگر تم زیادہ کرو فَإِنزِتَّفَ وَخَيْرُ اللَّكَ اگر زیادہ کرو گے تو تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے فَقُلْتُو اَجْعَلْ لَكَ سَلَا تِي قُلْ لَهَا قَامِ یا رسول اللہ تب تو میں اپنا پورا ذکر آپ کا ہی درود پڑھتا رہوں درود پاک یعنی درود جو آپ اللہ تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے اس درود کو میں پڑھوں پورا ذکر تو آپ نے کیا فرمایا سنیے اِذَنْ تُقْفَا هَمَّكَ وَيُغْفَرْ لَكَ ذَمْبُكَ کہا اگر تم نے پورا ذکر ہی اپنا درود پاک پڑھنے میں لگا دیا تو پھر تمہارے تمام غم کے لئے کافی ہے اور تمہارے گناہوں کی بخشش کے لئے کافی ہے یعنی زندگی کا دکھ اور غم سب کچھ انسان سے دور ہو جاتا ہے جب کسرت سے درود پڑھتے ہیں پڑھتا ہے تو اسی طرح سے تمام گناہوں کو اللہ تعالی ماف کر جاتا ہے امام ترمیدی نے اس کو نوایت کیا ہے حدیث نمبر دو ہزار چار سو ستاون نمبر چار یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پر بے شمار حقوق ہیں آپ کی طرف سے ہمارے اوپر تو ان تمام حقوق کے ادائیگی کا کچھ حصہ یہ ہے کہ انسان کسرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہم درود و سلام پڑھیں اللہ تعالی ہمیں توفیق ادا فرمائے نمبر پانچ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی اس آدمی کو جو کسرت سے درود و سلام پڑھتا ہے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من صلی اللہ علیہ عشرا اذا اصبح و عشرا اذا امسا فاذب الشفاعتی جو انسان دس مرتبہ صبح میں مجھ پر درود و سلام پڑھے اور شام میں دس مرتبہ درود و سلام پڑھے تو میری شفاعت سے وہ کامیاب ہو جائے گا امام طبرانی نے اس حدیث کو جید سنت کے ساتھ روایت کیا ہے ایک اور حدیث میں ہے حضرت حسن کہتے ہیں من صلی علیہ محمد من صلی علیہ محمد قال اللہم انزل المقعد المقرب عندک یوم القیامہ وجبت له شفاعتی مسند احمد کی حدیث ہے جس نے نبی علیہ السلام پر درود پڑھا درود و سلام پڑھنے کے بعد میں یہ کہا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے نزدیک سب سے جو مقرب مقام ہے وہ مقام عطا فرما تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے نمبر چھے یہ ہے کہ بندہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہے اور آپ کی رب العالمین کی حکم کے مطابق آپ پر درود و سلام پڑھنا اللہ تعالیٰ ایسے بندے کا ذکر ملائے آلہ میں فرماتا ہے اور جتنا وہ قسرت کے ساتھ درود سلام پڑھے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا ہی اللہ رب العالمین اس کا مقام اس کا ذکر اپنے پاس ملائے آلہ مقرب فرشتوں میں فرماتا ہے نمبر ساتھ یہ ہے کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیادہ قریب اور سب سے بہترین انسان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتا ہے اس لئے آدمی کو چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تقرب حاصل کرنے اور قیامت کے دن آپ کی محبت اور آپ سے قریب ہونے کے لئے سب سے بہترین آدمی بننے کے لئے امت میں کہ وہ کسرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتا رہے جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سری بات ہے انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالا اولا ناس بی یوم القیامت اکثرہم علیہ سلاةن لوگوں میں سب سے زیادہ بہترین میرے قریب انسان سب سے زیادہ میرے نزدیک سب سے اچھا انسان وہ ہے جو کسرت کے ساتھ میرے اوپر درود و سلام پڑھتا ہے امام ترمیدی نے اس حدیث کو روایت کیا اور کہا کہ حدیث حسن نمبر آٹھ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آدمی درود و سلام پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے درود و سلام کو پیش کیا جاتا ہے نبی علیہ وسلم کے اوپر قبر میں جیسا کہ حدیث ابو حلیدہ رضی اللہ تعالیٰ نسری بیاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من آحد یسلم علیہ الا رد اللہ علیہ روحی حتی رد علیہ السلام کوئی بھی امت میں کوئی بھی بندہ جب مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے تو اس کا درود و سلام مجھ پر پیش کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ میری روح کو لوٹاتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں سنن ابو دعوت حدیث نمبر دو ہزار اکتالیس شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے یعنی انسان کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسرت کے ساتھ درود و سلام پڑھے تو کہ فرشتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ آپ کی امت میں فلان فلان شخص نے آپ پر اتنی دیر تک درود و سلام پڑھتا رہا اور یہ حدیث حسن ہے جیسے کہ شیخ البانی نے سلسل صحیحہ میں ذکر کیا ہے نمبر نو یہ ہے کہ جو انسان کسرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتا ہے اس کے لئے دعا کے قبولیت کا سبب بنتا ہے اور انسان جو اللہ تعالیٰ کی بارگا میں دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے تو اس لئے اپنے ذکر میں شروع میں دعا کے ابتداء میں اور دعا کے آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا چاہئے جیسے کہ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سمیعن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلن یدعو فی صلاتی آپ نے دیکھا ایک آدمی کوئی جو اپنی نماز میں دعا کر رہا تھا تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہیں پڑھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عجیلہ ثم دعاہو فقال لہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اس آدمی نے جلد بازی کی دعا میں اس نے مجھ پر درود نہیں پڑھا پھر اس کو بلائیا اپنے پاس میں اور اس سے کہا یا ہے کہ آپ نے کسی اور سے یہ کہا اذا صلی اللہ جب تمہیں سے کوئی آدمی نماز پڑھے نماز میں دعا کرے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ اور اس کی تعریف بیان کرے ثم لا يسل لی آلن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر نبی علیہ السلام پر درود و سلام پڑھے ثم لا يدعو بعد بماشا بعد بماشا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو دعا کرنا چاہے تو وہ دعا کرے تو انشاءاللہ اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے یہ امام ترمیدی نے حدیث روایت کی ہے تین ہزار چار سو سینٹالیس نمبر دس یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ کا درود شریف قصرت کے ساتھ پڑھنا نبی علیہ السلام سے بے انتہا محبت اور سچے ایمان کی دلیل ہے اور رسول اللہ صلی اللہ کی عزت اور توقیر کرنے کی نشانی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِي وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُصَبِّحُوهُ بُقْرَتَوْ وَاسِيلًا سورة فتح آیت نمبر نو میں اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤو اللہ کے رسول پر ایمان لاؤو اور اللہ رب العالمین کے جو پیغمبر علیہ السلام ہے ان کی عزت کرو اور ان کی توقیر کرو اور اللہ رب العالمین کی صبح و شام حمد و صلات تصمیح پڑھا کرو تو اللہ رب العالمین نے رسول اللہ کی عزت احترام اور آپ کا مقام اور مرتبہ ایمان کی نشانی ہے تو جو انسان قسرت سے درود پڑتا ہے تو کو یا نبی علیہ السلام سے سچی محبت کرنے والا اور رسول اللہ کی عزت احترام کرنے والا مانا جائے گا اور اس کے ایمان میں یقیناً اس کے ایمان کی نشانی ہے اور اسی طرح سے مجلسوں میں سب سے پاکیزہ مجلس وہ ہے جس کے اندر درود و سلام پڑھا جائے اور ایسی مجلس میں جس میں درود شریف پڑھا جاتا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ السلام قیامت کے دن ایسی مجلس میں بیٹھنے اور اٹھنے سے ان کو حسرت نہیں ہوگی اور ان کو وہاں پر حسرت و یاس کا سامنا نہیں ہوگا جو کسرت سے درود پڑھتے ہیں جیسا کہ حضرت ابو حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام کوئی بھی قوم جب مجلس بیٹھتی ہے فَعَطَالُ الجُلُوسَ اور مجلس لبی ہو ثُمَّ تَفَرَّقُوا قَبْلًا يُذْكُرُ اللہ تعالی اَوْ يُسَلُّوا عَلَى نَبِيهِ قَانَتْ عَلِهِمْ تِرَتُمْ مِّنَ اللَّهِ تو مجلس میں بیٹھنے کے بعد پھر جب مجلس اُڑ جاتی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ ہو اور یا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہ پڑھا گیا ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس مجلس پر ایک نحوصت ہوتی ہے اور ایک ناکامی کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حصہ ملتا ہے وَإِن شَاءَ عَذَبَهُمْ آئیسی مجلس جس میں انہوں نے نبی علیہ السلام پر درود و سلام نہیں پڑھا یا اللہ تعالیٰ کے ذکر نہیں کیا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو عذاب دے دے وَإِن شَاءَ غَفَرَ عَلَهُمْ یا اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو معاف کر دے شیخ علبانی نے اس کو صحیح الجامعے میں ذکر فرمایا ہے نمبر بارہ یہ ہے کہ سرات مستقیم کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ پل سرات پل سرات میں ثبات قدمی کا بھی وہ سبب ہے پل سرات پر آدمی ثابت قدمی کے ساتھ میں پار کر دے یہ سبب بنتا ہے جو آدمی کسرت کے ساتھ درود و شریف پڑھتا ہے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے وَرَآئِتُ رَجُلًا مِنْ اُمَّتِ يَزْحَفُ عَلَى السِّرَاتِ کہ میں نے دیکھا اپنی امت میں ایک آدمی کو جو پل سرات پر یعنی گھزٹتے ہوئے جا رہا ہے يَحْبُ اَحْيَانًا وَيْتَعَلَّقُ اَحْيَانًا کبھی وہ گر جاتا ہے اور کبھی لٹک جاتا ہے فَجَاتُ سَلَاتُهُ عَلَيَّ فَاقَامَتُهُ عَلَى قَدْمَي تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک اس آدمی کو کہ وہ درود و سلام جو دنیا میں رسول اپنے پیغمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا تھا وہ درود و سلام آتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی وجہ سے وہ درود و سلام اس کو کھڑا کر دیتے ہیں قدموں کے بل اپنے پیروں کے بل کھڑا ہو جاتا ہے وہ انقدت ہو اور پلسرات سے اس کو پار کرا دیتی ہے اللہ میں ابن تیمیر عامت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس سنت کے اندر بہت سارے شواہد ہیں جو اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ جو آدمی کسرت سے درود و سلام پڑھتا ہے وہ درود و سلام پڑھنا اس کو پلسرات پر پار کرا دیتے ہیں اور اس کو نجات دلاتے ہیں پلسرات سے اور نمبر تیرہ یہ ہے کہ بے شک اللہ عزوجل جو نبی علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتا ہے اس کو ہر طرح کی مشکلات سے نکالتے ہیں اور ظلمتوں اندھیروں اور تاریکیوں سے اس کو نور کی طرف اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے جیسے اللہ نے فرمایا خوالذی یسلی علیکم و ملائکتو لی اخرجکم من الظلماتی لنور وکانا بالمؤمنین الرحیمہ کہ وہی اللہ تعالیٰ علمین کی ذات ہے جو تمہارے اوپر ہمیشہ اپنی رحمتیں سلامتیں برکتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے فرشتے تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئے اور اللہ رب العالمین مؤمنین کے ساتھ بڑا رحمان مہربان بہت ہی نہائیت رحم والا ہے اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ بہا عشرا صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو ایک مرتبہ پر درود و سلام پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ درود و سلام اپنی رحمت سے نازل فرماتا ہے نمبر چودہ یہ ہے کہ یہ ذکر ہمیشہ قائم رہنے والا باقی رہنے والا ہے جو انسان کسرت سے درود و سلام پڑھتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لیے کہ نماز ہی جب نماز میں اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ کرتا ہے اور نبی علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے عمل کو چاہے و عمل جیسا بھی کیوں نہ ہو اس کو تجاوز کر دیتا ہے اور نظرانداز کرتا ہے اور وہ انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا ذکر اور اس کے اچھے بندے ہونے کی وہ دلیل ہے علمہ ابن قیم نے ذکر کیا ہے نمبر پندرہ یہ ہے کہ سب سے عظیم نفع بخش محبت دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اثرت کے ساتھ درود پڑھنا ہے اور درود بھی وہ ہے جو قرآن و حدیث کے اندر جس کا حکم ملا ہے سب سے عظیم درود جو اس کو نماز میں ہم پڑھتے ہیں درود ابراہیم ہے اور جو مختلف قسم کے الفاظ ہیں درود کے لیکن ان میں سے سب سے عفضل درود ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے اللہم صلی علیہ محمد و علیہ محمد کما صلی تعالیٰ ابراہیم و علیہ محمد انک حمید مجید اللہم بارک علیہ محمد و علیہ محمد کما بارک تعالیٰ ابراہیم و علیہ محمد انک حمید مجید و صلی اللہ علیہ محمد و علیہ و صحبی اجمعین اللہ تعالی ہم سب کو نبی علیہ السلام سے حقیقی اور سچی بے لوس محبت عطا فرمائے ہمارے دلوں میں اور کسرت سے آپ پر درود و سلام پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے